پرسیپشن انڈیکس کے ذریعے سرٹیفیکیشن ہوتی ہے آپ کی فریڈم آف ایکسپریشن پہ اظہار رائے کے اوپر انہوں نے میڈیا پریڈیٹر کہا کیونکہ اس وقت آپ لوگوں کو معلوم ہے چلتے پروگرام ایک جنبش سے پیمرا کے آرڈر سے بند ہو جاتے تھے چینل صرف پیمرا چیئرمن کے سائن سے بین ہو جاتے تھے صرف چیئرمن پیمرا کی وجہ سے سسپینڈ ہو جاتے تھے صرف چیئرمن پیمرا سائن کرتا تھا تو ایک نوٹیفیکیشن نکلتا تھا کہ جو یہ صحافی ہے یہ چینل پہ کام نہیں کر سکتا یہ تھی پچھلے اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہ جو میڈیا پریڈیٹر کہا گیا یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ کیا ہوتا رہا پیمرا کو استعمال کر کے لیکن اس کے ساتھ ساتھ چار سال صحافیوں کے پیٹ میں گولیاں بھی لگیں صحافیوں کے ناک کی ہڈیاں بھی ٹوٹیں پسلیاں بھی ٹوٹیں اغوا بھی ہوئے چلتے پروگرام بند بھی ہوئے اور اس کے بعد جیلوں میں بھی گئے سب سے جو اگزامپل میں دیتی ہوں میر شکیل الرحمان صاحب کی جن کو وہ کیس جس پہ اب سب بری بھی ہو گئے اور سیاسی انتقام اس کو ڈیکلیر بھی کر دیا گیا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ سیاسی انتقام لیتے لیتے اور اس کو استعمال کرنے کے لیے انہوں نے میر شکیل الرحمان صاحب کو نیپ کے کیس میں جیل میں ڈال دیا یہ میسج دیا کہ اگر یہ جیل جا سکتے ہیں تو یہ میسج ہوتا ہے ایک فیر فیکٹر ہوتا ہے اس کو کرنے کے لیے تو یہ چار سال کی کہانی ہے اور اسی چار سال میں ایک پی ایم ڈی اے کا بھی شوشہ چھوڑا گیا جو پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھولٹی کے نام پہ جی ہم میڈیا کو ڈیولپ کرنے لگے ہیں اور اس کے اندر جو پہلا اوپننگ چیز تھی وہ میڈیا کی زبان بندی ان کا گلہ گھونٹنا اور اس کے اوپر ہم سب نے دھرنے دیے ہم سب نے اس کی مخالفت کی اس کے اوپر کمیٹی بنی اس کو میں نے چیئر کیا اور اوپوزیشن لیڈر شباز شریف صاحب جو اس وقت تھے بلاول بھٹو ہر پارٹی جی ایو آئی ایف مولانا فضل الرحمان صاحب ہر پارٹی نے ہر میڈیا کی تنظیم نے اس کی مخالفت کی اور اس کو منظور ہونے سے ناکامیاب کیا اور وہ اپنی سازش میں کامیاب نہیں ہو سکے اس وقت چار سال میں ہم نے دیکھا کہ وزیر اطلاع وزیر اطلاع صحافیوں کے موں پہ چپیڑے مارتا تھا ہم نے دیکھا آپ نے بھی دیکھا رپورٹ بھی ہوا دھمکیاں دیتا تھا وہ یہ پی ایم ڈی اے جب بن رہا تھا تو اس نے کہا میں دیکھ لوں گا کیسے پاس نہیں ہوتا کیسے مخالفت ہوتی ہے تو جس وقت بائیس دوہزار بائیس ایپریل میں یہ منصب مجھے ملا اللہ تعالی کے فضل سے پارٹی کے اعتماد سے میاں نواز شریف کے اعتماد سے شباز شریف صاحب کے اعتماد سے جب میں دوبارہ وزیر اطلاع بنی تو اس وقت ہم نے بائیس ایپریل کو پہلی میٹنگ میں نے کی جو کہ جوانٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ میری میٹنگ تھی جس میں تمام میڈیا کے تیس ایپریل تیس ایپریل دوہزار بائیس کو میں نے پہلی میٹنگ کی جوانٹ ایکشن کمیٹی کی اور جس کے اندر میڈیا کے تمام لوگ موجود تھے اور اس میں پی بی اے اس میں پی بی اے سے جو ہیڈ تھے میاں آمر صاحب ابراہیم صاحب اور اس کے بعد شکیل مسود صاحب پی بی اے کے جنرل سیکٹری طاہر اے خان صاحب ناز آفرین صاحبہ اے پی این ایس سے سرمد علی صاحب اے پی این ایس سے شہاب زبیری صاحب اجاز صاحب سی پی این ایس سے عزر عباس صاحب امینڈ سے حافظ تارک محمود صاحب امینڈ سے محمد ملک امینڈ سے اور مسٹر ناصر زیدی پی ایف یو جے سے اور پھر افزل بٹ صاحب اور شہزادہ ظلفکار صاحب اس کا حصہ بنے یہ پہلی میٹنگ ہوئی تھی بائیس اپریل دو ہزار بائیس کو اور یہ یہ میں ضرور بتانا چاہوں گی اس کے بعد جون میں ہوئی اس کے بعد جولائے میں ہوئی اس کے بعد اگست میں ہوئی پھر مارچ پندرہ میں ہوئی پھر اس کے بعد آہ دوبارہ آہ ڈیسیمبر میں ہوئی اور یہ گیارہ مہینے کا میں جن جن کا میں نے جن جن تنظیموں کا نام لیا ہے میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی کیونکہ انہوں نے میری معونت کی انہوں نے میری رہنمائی کی کہ کس طرح ہم میڈیا ورکرز کی کس طرح ہم میڈیا کے ہیلتھ کی کس طرح ایک ایتھیکل میڈیا کس طرح ایک ریسپونسبل میڈیا جو ہے اس میں پاکستان میں اس کی بنیاد رکھ سکتے ہیں اور اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی میں نے پہلے جیسے کہا کہ میں ان کی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ پھر انہوں نے گیارہ مہینے کی مسلسل کانسلٹیشن کے ساتھ اپنی اپنی کیونکہ جب ہم یہ بل ہم نے بعد اس پہ شروع کی اور اس کے بعد ہم نے جب اس کی کانسلٹیشن میں گئے تو پھر یہ اپنے اپنے جو تنظیمیں تھیں واپس جا کے ان کے اوپر کانسلٹیشن کرتے تھے یہ پورا پروسس جو تھا اس میں جو سب سے ایمپورٹن چیز ہے کہ ہم نے دنیا کے اندر جہاں جہاں ریگولیٹری باڈیز موجود ہیں ان ریگولیٹری باڈیز کے اندر جو پورے صحافیوں کی رائٹس میڈیا ایتھکس میڈیا رسپونسیبیلٹی ڈیفینیشن آف فیک نیوز جو فیک نیوز ہے وہ ایک امبریلہ ورڈ ہے جس کے اندر ہم نے پہلی دفعہ قانون میں ڈس انفرمیشن اور میس انفرمیشن جو ان تمام میڈیا سٹیک ہولڈرز اور اورگنائزیشن کی معاونت سے اور رہنمائی سے ہم نے ڈیفرنشییٹ کیا کہ ڈس انفرمیشن اور میس انفرمیشن میں کیا فرق ہے کس طرح ہم میڈیا کے ورکرز کی جو ڈی ایس ان جی میں بیٹھا ہے جو ڈسک پہ بیٹھا ہے جو کیمرے کے پیچھے ہے جو جن کے مسائل آئی ٹی اینی موجود تھا نیوز پیپر ایمپلوئی کے لیے الیکٹرونک میڈیا کے ایمپلوئی کے لیے جس وقت یہ چینلز کو بند کرتے تھے ان کے اشتہارات کاٹتے تھے تو یہ پھر کہتے تھے کہ اس کو نوکری سے نکالو یہ ریپورٹر بہت بولتا ہے یہ ریپورٹر کی بہت زبان چلتی ہے یہ ہم نے بھکتا ہے ہمیں جیل میں ڈال دیا کہ یہ سیاسی مخالف بہت بولتا ہے سزائے موت کی چکیوں میں ڈال دو ہم نے تو کبھی پیمرہ میں کمپلین نہیں کی تو ان تمام چیزوں کو ایک سٹرکچر دینے کیلئے شفافیت دینے کیلئے انڈورسمنٹ کیلئے ٹرانسپیرنسی لانے کیلئے ہم سب جو تھے وہ کٹھے بیٹھے یہ حکومت کا بل نہیں ہے یہ میں اس میں ساری تنظیموں کو کریڈٹ دیتی یہ میڈیا کا بل ہے یہ پاکستان کا بل ہے یہ پاکستان کی عوام کا بل ہے جس میں آج صحافیوں کے رائٹس محفوظ ہیں جس میں آج میں ہر شک پہ ہوں گی اور جب ہم نے یہ کانسلٹیشن پہلی کی تو ان ارگنائزیشنز نے ہم نے انٹرنیشنل معاونت حاصل کرنے کے لیے کیونکہ آپ کو میں یاد دلانا چاہتی ہوں کہ نویمبر دو ہزار اکیس میں یہ ہیومن رائٹس کی یو این کمیٹی ہے ہیومن رائٹس والوں نے اس پر سٹیٹمنٹ دیے لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے یہ بل نہیں پڑا یہ ہیومن رائٹس کی کمیٹی ہے نویمبر دو ہزار اکیس کی جس کے اندر promotion and protection of human rights human rights questions including alternative approaches of improving the effective enjoyment of human rights and fundamental freedoms اس کا دوسرا جو agenda point ہے اس میں countering disinformation for the promotion and protection of human رائٹس and fundamental freedoms یہ میٹنگ نویمبر دو ہزار اکیس میں ہوئی اور پاکستان نے اس پہ ریزولیشن پاس کی ریزولیشن پاس کی ہیومن رائٹس کے فورم کے اوپر to counter misinformation and disinformation یہ دیسیمبر دو ہزار اکیس میں ریزولیشن پاس ہوئی یہ ہیومن رائٹس کمیٹی کی ریزولیشن یو این کی یہ ہو گیا جی اس کے بعد جب یہ ہوا تو ہم نے اس کمیٹی نے بہت ہی امدہ کام کر کے انٹرنیشنل جتنی پریکٹسز تھی جس میں یوکے کا اوفکوم جس میں ملیشیا جس میں فلیپینز جس میں سنگاپور جس میں فرانس انڈیا برازیل رشیا یورپین یونین آسٹریلیا اور انٹرنیشنل کنونشن کنسرنگ یوزہ براڈکاسٹنگ دو کاؤس آف پیس ان تمام کے اندر جو فیک نیوز مسانفرمیشن اور ڈسانفرمیشن کا کانون موجود ہے ان ریگلیٹری باڈیز میں اور ان کنٹریز کے اندر ان سب کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے سب سے یہ بل بنایا ہے اور اس بل کے اندر جو سب سے امپورٹن بات ہے کہ یہ گیارہ مہینے یہ ایسے نہیں بن گیا یہ جاتے جاتے نہیں بن گیا یہ پی ایم ڈی اے کی طرح ایک دن باہر نہیں آیا یہ گیارہ مہینے ان تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ انٹرنیشنل بیس پریکٹسز کے ساتھ یو این کی یومن رائٹس کمیٹی کی ان لائن ریزولوشن کے ساتھ یہ قانون جو ہے یہ بل کی شکل اختیار کی جو نیشنل اسیمبلی میں پاس ہوا ہے ہم نے یہ بھکتا ہے سینسرشپ اور میں اور میری جماعت اور جو جماعتیں اس وقت کوئلیشن گورنمنٹ میں ہیں وہ وہ پشلی حکومت کی طرح کی طرز کی جماعتیں نہیں ہیں اور اسی لئے آج تکلیف اس بات کی ہے ان لوگوں کو جو اس پہ شور کر رہے ہیں وہ لوگ کہ یہ کیسے بن گیا یہ کیسے تمام میڈیا نے اس طرح کا بل جس میں صحافیوں کے رائٹس آج محفوظ ہیں جس میں منموم ویج آج محفوظ ہے جس میں گورنمنٹ کا بزنس صحافیوں کی تنخواہ دیئے بغیر نہیں لیا جا سکتا یہ کیسے قانون بن گیا جس میں میڈیا رسپونسیبیلٹی میڈیا نے خود اس کا تائین کر دیا کہ میس انفرمیشن اور ڈس انفرمیشن کا جو قانون ہے یہ اس کی ڈیفنیشن میں ابھی اس کے پر آوں گی لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ جو لوگ اس پر بات کر رہے ہیں یہ میں یقین کے ساتھ کہنا چاہتی ہوں کہ ان لوگوں نے یہ بل نہیں پڑا اور اس کے بعد یہ پوری جو میں نے آپ کو کنٹریز بتائی ہیں ان کے بعد یہ گیارہ مہینے کی مسلسل کانسلٹیشن کے ساتھ ڈیفرنڈ میس انفرمیشن اور ڈس انفرمیشن کی جو ڈیفنیشنز تھی وہ ریکارڈ پر رکھی گئی وہ بار بار کمیٹی نے ڈسکاس کی ایک کومہ اور ایک فل سٹوپ تک ہمیں دو سے تین مہینے لگے اس کے ایک ایک ورڈ تاکہ کسی کے ساتھ نہ زیادتی ہو اور کوئی اس کو نہ میس یوز کر سکے اور نہ کوئی اس کو استعمال کرتے ہوئے کسی کے ساتھ زیادتی کر سکے یہ وہ ڈیفنیشنز ہی جو ڈیفرنڈ ڈیفنیشنز لے کر ان اورگنیزیشنز نے میری معاونت کی اور میری رہنمائی کی اور وہ ڈیفرنڈ ڈیفنیشنز کے ڈیفرنڈ اسطرات اور ڈیفرنڈ چیزیں ہم گھنٹوں ڈسکاس کرتے تھے ایک ایک فل سٹوپ ایک ایک پوائنٹ ڈسکاس ہوا جس کا میں نے آپ کے سامنے ابھی ان سب کے ساتھ شکریہ ادا کیا اب جو یہ بل ہے میں شک وائز کیونکہ کسی نے کہا کل بڑی عجیب بات کی کہ صحافیوں کو تنخواہوں کے ایک ہاتھ دے کے دوسرا ہاتھ سینسرشپ پہ لگا دیا مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بل کو پڑے بغیر بل کو سمجھے اور میں سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جب میں آپ کے سامنے بھی رکھوں گی اور عوام کے سامنے رکھوں گی یہ ہر کسی کو یہ عام آدمی کو سمجھنے والی بات ہے کہ اس میں کیا ترامیم کی گئی ہیں اور اس کے بعد میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس بل کے اندر جو امینمنٹس ہوئی ہیں اس میں اگر آپ سائیڈ ونڈو پہ دیکھ رہے ہوں گے تو اس وقت بل کی جو میں نے ایک کمپیرٹیو انیلیسز کیا ہے اور اس میں جو آپ کی سکرین کے اوپر رائٹ ہینڈ سائیڈ کے اوپر کولم ہے وہ اگزسٹنگ پیمرا بل ہے دوہزار دو کا اور جو امینمنٹ ہے وہ ریڈ کے اندر میں نے اس کو آپ کے لیے ڈیفرنشیٹ کر دیا ہے سب سے پہلے جو اس میں پری ایمبل ہے پیمرا کا اس پری ایمبل کے اندر جو پری ایمبل بتاتا ہے کہ اس پیمرا کے قانون کا مقصد کیا ہوگا تو جو اگزسٹنگ پری ایمبل ہے اس کے اندر ہم نے جو کانٹینٹ ہے جو برادکاسٹنگ کانٹینٹ ہے ان میں ایریاس کو ایڈ کیا ہے جس کے اندر ہم نے ایک اوثنٹک نیوز ایک ٹولرنس اکنومک اس کو دائیورسیفائی کر دیا گیا ہے اور اس کے اندر ایکنومک انرجی کانزرویشن چلڑن کانٹینٹ کلچر کو ایڈ کیا ہے انرجی کانزرویشن کو ایڈ کیا ہے اس کے اندر سپورٹس کے کانٹینٹ کو ایڈ کیا ہے ٹولرنس اور انٹر فیت ہارمنی کو ایڈ کیا ہے اور جو ٹیکنولوجی کا سبجیکٹ ہے اس کو ایڈ کیا ہے ایکنومی کا سبجیکٹ ایڈ کیا ہے انرجی کانزرویشن کی جو پرائم منسٹر کی کیمپین ہے آپ کو پتا ہوگا کہ جو کہ ایک نیشنل انٹرسٹ میں ہے اس کو ہم نے ایڈ کیا ہے اور چلڑن کانٹنٹ پیمرا کے پری ایمبل میں چلڑن کانٹنٹ تھا ہی نہیں اس کو پہلی دفعہ ہم نے برادکاسٹنگ پری ایمبل اور پیمرا کا جو ہے اس کے مقصد کے اندر اس کو ایڈ کیا گیا ہے اور جہاں یہ پری ایمبل کہتا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ادھر ہی پری ایمبل میں فیفت پوائنٹ ایڈ کیا گیا ہے کہ پیمرا کا مقصد کیا ہے جو پری ایمبل ہے اس کے اندر ہم نے پہلی دفعہ ٹائملی پیمنٹ آف دی سیلریز آف دی ایمپلوئیز بائی دی لائسنسی آف دی آثورٹی پیمرا آثورٹی اس کو پری ایمبل میں ایڈ کیا ہے پیمرا کے مقصد میں ایڈ کیا ہے اور یہ ہماری پری ایمبل کی پہلے شکے ہیں کیونکہ یہ بھی جو میں نے آپ کو پہلے کہا گیا کہ صحافیوں کے رائٹس کے گعب میں ہم نے سینسرشپ ڈال دی اس لیے میں اس آرڈر میں پڑھوں گی جس آرڈر میں یہ آمنمنٹس ہوئی ہیں پری ایمبل کے بعد میں وہ آرڈر میں پڑھوں گی کہ اگر یہ دو باتیں میں نے آپ کو بتا دی کہ کانٹینٹ میں اور صحافیوں میں بھی یہ جو دیفنیشن آف صحافی ہے اس میں میں نے میڈیا ورکر کوئی آئڈ کیا کہ جو لائسنسی کا ایمپلوئی ہے چاہے وہ ڈیسک پہ بیٹھتا ہے چاہے وہ ڈی ایس این جی میں بیٹھتا ہے چاہے وہ اس کیمرے کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں وہ ہیں چاہے وہ ایڈیٹر ہے چاہے وہ ویجوال گرافر ہے چاہے کچھ بھی ہے وہ اس میڈیا ورکر کی دیفنیشن کے اندر انکلوڈ ہوگا اور اس کو پیمرا کے پری ایمبل میں ڈالا گیا دوسری ایمیڈمنٹ کی گئی ہے مسنفرمیشن اور ڈسنفرمیشن کے اوپر مسنفرمیشن اور ڈسنفرمیشن کے اوپر اس سے پہلے دیفرمیشن لار 2002 کے اندر جو دیفنیشن ہے دیفرمیشن کی جو دیفنیشن ہے وہ ہے any wrongful act or publication or circulation of a false statement or representation made orally or in written or visual form which injuries the reputation of a person tends to lower him in the estimation of others or tends to reduce him to ridicule unjust criticism dislike contempt or hatred shall be actionable as defamation یہ ایک broader defamation 2002 کے قانون میں یہ جو defamation ہے اس کی defamation ہے اس کا جو victim ہوتا تھا یا جو اس کی case کرتے تھے ان کو سیدھا courts میں جانا پڑتا تھا پڑتا ہے ابھی بھی قانون ہے اس قانون کے اندر جو ان تنظیموں نے رہنمائی کر کے میرا کیونکہ ہماری defamation جو پہلی تھی اس کے اندر ابحام تھے اس کے اندر international breast practices کا جو تھا ایک aspect اس کو review کر کے اس کو review کر کے اور دیکھ کر ایک definition پہ ہم سب پہنچے اور اس definition کی amendment میں پہلی گفع ہم نے جو definition ڈالی ہے وہ میں آپ کے سامنے ڈالنا چاہتی ہوں disinformation means disinformation کیا ہے ایک غلط خبر ایک غلط information کیا ہے اس کے اندر disinformation means misleading manipulated created fabricated information which is disseminated or shared with the intention to cause harm to the repetition of or to harass any person for political for personal for financial interest or gains without making an effort to get other person's point of view or not giving it proper coverage and space but does not include misinformation اب اس میں intentionally intentionally کوئی create کرے کوئی manipulate کرے کوئی craft کرے کوئی fabricate کرے اور وہ share کرے اور اس کو disseminate کرے اور اس کو دوسرے کی point of view جس پہ وہ یہ الزام لگا رہا ہے جس کے بارے میں information ہے اس کا point of view دیے بغیر اس کو بار بار repeat کرے اور جس سے اس کا political gain personal gain اور financial gain جو ہے وہ اس کو ظاہر کرتا ہو اور intentional ہو اور اس کے ساتھ ساتھ disinformation پہ معاملہ نہیں چھوڑا پھر اس کو misinformation سے cover کیا کہ اگر misinformation means verifiable false content or information that is unintentionally disseminated or shared کہ اگر اس کی intention اس میں نہیں تھی information آئی اس نے disseminate کی اس کو point of view لے کر اس کو correct کیا تو وہ misinformation کے زمرے میں آئے گی اور وہ unintentional تھی اور اس unintentional کہ کیا وہ disinformation ہے یا کیا وہ misinformation ہے اس کا تائین کون کرتا تھا پہلے بین کرتا تھا ایک chairman پیمرا اس کا تائین تین member committee کرے گی chairman کے ساتھ اور اس کا decision council of complaint of پیمرا کو جائے گا اور اس council of complaint of پیمرا میں یہ decide کون کرے گا کہ یہ disinformation ہے کہ یا misinformation ہے اس میں authority میں بھی پی ایف یو جے میڈیا representation اور working journalist کی representation پہلی دفعہ ان کو کرسی chair by law دے دی گئی ہے اور اسی طرح council of complaint کے اندر misinformation اور disinformation جب وہ decision تین member committee کا وہاں جائے گا تو وہاں کون اس کا تائین کرے گا پورے پاکستان کے اندر council of complaints اور فیڈرل کے اندر یہ ایک جگہ پہ representation complaint ہے وہاں میڈیا کا representation اور پی بی اے جو لائسنسی ہے اس کا representation ان council of complaints کے اندر موجود ہوگا جو تو decision making میں بھی law making میں بھی decision making میں بھی پہلی دفعہ یہ co regulation ہے یہ پہلے یک طرفہ regulation کرتا تھا اس کو co regulation کر کے میڈیا کو اس میں شراکتداری دی گئی میڈیا کو اس کے اندر decision making دی گئی ہے میڈیا کے stakeholders کو صحافیوں کو journalist کو ان bodies کو اس کے اندر decision making دی گئی ہے کہ اگر وہ disinformation اور mis information اس کی کوئی misuse نہ ہو سکے یہ ساری powers chairman پیمرا سے لے کر اس member committee کو council of complaints کو دے دی گئی ہے جہاں یہ decision ہوگا اور اس council of complaint کے اندر آپ لوگوں کے نمائندے بیٹھے ہوں گے اور اس کو ہم نے اس قانون کا حصہ بنایا ہے اور یہ میں credit نہیں لے رہی یہ credit ان تمام لوگوں کو جاتا ہے جو اس committee کے member تھے جو اس decision میں اس کی پوری consultation میں میرا نے ساتھ دیا اور اس کے بعد جو electronic media employee amendment ہے جو section 2 میں ہوئی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کے 19 کے points ہیں وہ اس کے اندر ہیں پھر timely payment اس کے اندر اس section کے اندر timely payment کو salary means the payment of salary when made to the electronic media employee within two months جتنے dues ہیں اس employee کے چاہے وہ third party employee ہے جو آپ employment کے اوپر ہے اپنے HR company سے hire کر کے اس کو hire کیا ہے اور وہ آپ سے پیسے لے رہا ہے اس کو third party contract پھلا رہی ہے اس میں بھی شکریہ دا کرنا چاہوں گی amend کا پی ایف یو جے کا ان سب کی معاونت سے پی بی اے کی یہ تھا اس کو ٹو منس کے اوپر ہم نے lock کی ہے اور اس میں یہ by law ہے اور ایٹی اینی کے اندر جس طرح ہم نے تیرہ کروڑ پہ ان چودہ مہینے میں ریکور کرا کے بینک اکاؤنٹ سے ورکنگ جرنلس کو تنخائیں دی ہیں تو الیکٹرونک میڈیا کے لیے کوئی پلیٹفارم موجود نہیں تھا یہ پہلی دفعہ الیکٹرونک میڈیا اس کو باندھ کر two months میں اگر salary نہیں دیں گے تو اس کو business government by law کوئی department of the government اس کو business نہیں دے سکے اس کے بعد جو members of the authority the remaining two members shall the division to be business of this ordinance stands allocated be appointed on need based on the recommendation of the chairman and they shall be non voting and honorable member one from seats add to the council of complaint کو لیا گیا ڈیلیگیشن آف پاور بھی جہاں موجود تھی ساری authority ڈیلیگیٹ کر دیتی تھی power to the chairman پیمرہ اور اس کے بعد سسپینشن بین سب کچھ شروع ہو جاتا تھا اس میں ہم نے دیلیگیشن آف 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 to the Chairman Pemra کو restrict کر دیا کہ وہ provided that the delegation of such power shall not include the power to grant to revoke or to cancel a broadcasting media or distribution service license except cable TV provided further to the extent that the suspension of the broadcasting media license the authority may delegate its power to the Chairman and to the two members of the authority یہ والا بھی جو ایک arbitrary وہ تھا اختیار Chairman کا اس کو ختم کر دیا گیا suspension ban اور revoke کرنے کے لیے اور grant کرنے کے لیے license اور اس کے بعد جو regular program اس کے بعد جو advertisement کو وہ کیا گیا ہے ایک cap کی گئی ہے 20 minutes کے اوپر وہ اس میں ایک amendment کی گئی ہے اس کے بعد جو timely payment of the salaries میں نے پہلے بتا دیا کہ two months کے ساتھ section 20A میں نیا section ڈالا گیا ہے اور پی اے بھی میں واضح کر دوں پہلے کوئی نمائندگی میڈیا stakeholder کی پیمرا کے اندر نہیں تھی یہ یک طرفہ regulatory body تھی کیونکہ جب یہ 2002 میں بنی تو ایک ڈکٹیٹر تھا اس نے اپنی power اپنی authority اپنی direction کو کرنے کے لیے اس میں کبھی تبدیلی نہیں آئی یہ پہلی دفعہ اس کو گی میڈیا representatives کو including working journalist کو دی گئی ہے اس کے بعد جو obligation of licensee to pay electronic media employees salaries timely 20A new section add کیا گیا ہے اسی طرح government advertisement کو restrict کر دیا گیا آپ کی salaries کے ساتھ section 20B اس میں add کیا گیا ہے اسی طرح section 20C council of complaints کو change کر کے council of complaints کے اندر review اچھا یہ بھی پہلی دفعہ کہ اب آپ working journalist جو ہے وہ اپنی complaint جو ہے وہ COC میں lodge کر سکتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی dispute ہے with your employee اور وہ جو licensee ہے پیمرا authority کا اس کے اندر آپ کو complaint lodge کرنے کا اختیار دے دیا گیا ہے چاہے وہ آپ کی وار lodge اور وہ خالی آپ کی تنخواہوں سے لنکٹ کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے آپ کا dispute ہے آپ کو عدالتوں کے چکر نہ کھانے پڑے defamation law کے اندر آپ لوگوں کو وہاں نہ رول پڑے یہ پورا structure جو ہے پیمرا کا قانون کا حصہ بنایا گیا ہے اور اس کے بعد council of complaint کے اندر میں نے بتایا کہ اس کے اندر بھی each council shall receive and review complaints made by the electronic media employee to the extent of the following matters only namely اس کے اندر جو breakthrough ہے پہلی دفعہ یہ اب سب کے لئے important ہے پیمنٹ of minimum wages کی policy by law introduced کر دی گئی ہے section 26 کے اندر council of complaint کے section میں اور اس کے ساتھ ساتھ payment of their salaries کو بھی section 26 کے اندر council of complaint ہر جگہ پہ اس کو سکھا بند کی ہے پری ایمبل میں کی ہے misinformation اور dis information کے اندر کی ہے council of complaint ہوگا council کے پاس آپ کی application کو address کرنے کا اس کی decision making کا اور اس کے اندر minimum wages کا جو concept ہے اس کو insure کرنے کے لیے قانون کا حصہ بنایا گیا اور اس misconduct means اس کے اوپر وزیراعظم محمد شہباز شریف اس وقت شرق پور کے دارے پر ہیں اور وزیراعظم محمد شہباز شریف کو اس وقت دھکا